کشان بھائیو ہماری فصلوں کے اندر مائیکو راجہ جس طرح سے کام کرتا ہے اس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کمپنیاں اپنے اپنے مائیکو راجہ لے کر آ رہی ہیں پیسہ ہی پیسہ ہوگا تو اسی کڑی میں آج ہم بات کرنے والے ہیں نیچینو جپان کمپنی کے ایک نئے پروڈکٹ پرورتک کے بارے میں جیہاں کشان بھائیو پرورتک کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کی پروڈکٹ کس طرح سے ہماری فصلوں کے اندر کام کرتی ہے کیا یہ ہوتا ہے اور کتنے روپے کے آپ کو پڑھتی ہے کتنی ماطرہ میں استعمال کرنا ہے اور کیا کیا ساودھانیاں رکھنی ہے اس کے استعمال کے ٹائم پر تو یہ تمام طرح کے جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں دینے والا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تو چلے کسانو بھائی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو نمسکار کسانو بھائیو میں آپ کا دوست رہا مہر اور سواغت کرتا ہوں آپ کا نئے ویڈیو میں کسانو بھائیو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں نیچینو جپان کمپنی کے ایک پروڈکٹ پرورتک کے بارے میں جو کہ ایک نیا پروڈکٹ ہے کسانو بھائیو آپ کو بتا دیں سب سے پہلے کہ یہ کیا ہے یہ ایک مایکو راجہ بائیو فرٹیلائزر ہے جہاں کسانو بھائیو آپ اپنی فرٹیلائزر کے روپ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس طرح سے مایکو راجہ ایک کام ہوتے ہیں ابھی پچھلی ویڈیو ہی میں نے بنائی ہے چینل کے اوپر آپ لوگوں کو رجلٹ بھی دکھایا ہے مایکو راجہ کا جو کی کی میکس کا رجلٹ دکھایا ہے اس ویڈیو کا یا تو آپ کو اپرائے بٹن میں دکھائی دے رہا ہوگا لنک یا پھر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہ ویڈیو بھی اس ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ مایکو راجہ کس طرح سے ماری فصل کے اندر کام کرتا ہے اور کیسے اس کے رجلٹ ہیں تو کشانو بھائیو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں پرورتک پروڈکٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دیکھئے یہ ہے جو مینوفیٹرنگ بھائی ہے ایگری نوز کمپنی جو کی ایگری نوز کمپنی ہے اور جو کی ایچوائیٹی ٹیکنولوجی دوارا یعنی کی ہائی یلڈ ٹیکنولوجی کے مادم سے بنایا گیا پروڈکٹ ہے ہائی یلڈ ایچوائیٹی سے مجھے یاد آیا سب سے پہلے ہم نے ویڈیو گناہی تھی دانو کا کی مایکور جی ہاں مایکور بھی ایچوائیٹی ٹیکنولوجی سے آتی ہے وہ بھی ایگری نوز کمپنی کی مینوفیٹرنگ ہے تو سیم وہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے اندر جو پروڈک ہے کسان بھائیو بات کریں اس کے اندر کی کونسی فصلوں کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں پروڈک کا تو اس کا استعمال آپ ہر فصل کے اندر کر سکتے ہیں چاہے وہ سبجی ورگیہ فصلے ہو چاہے وہ انہاز ورگیہ فصلے ہو یا پھر وہ دلہنی فصلے ہو یا پھر وہ بھاگوانی فصلے ہو تو ہر فصل کے اندر آپ لوگ پروڈک کا استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے ساودانی آپ کو وہی رکھنی ہے جانکاری جروری ہے دیکھئے جب بھی آپ کسی مایکو راجہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو کسی فنگی سائیڈ کا استعمال اپنی فصل کے اندر نہیں کرنا ہے مایکو راجہ کے ساتھ میں کسی بھی فنگی سائیڈ کا استعمال کسی بھی ٹائم پہ مت کیجئے باقی بات کریں کس ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں تو فصل کی کسی بے وستہ میں آپ لوگ مایکو راجہ کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی جو باغوانی فصلیں ہوتی ہیں ان کے اندر آٹھ کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو پروردہ کا استعمال کرنا ہے ابھی بات آتی ہے کسان بھائیو اس کے ریٹ کی تو مرد کی تو چیار سو ستری یا پانسو کے بیچ میں آپ کو مارکٹ کے اندر یہ پروڈکٹ مل جائے گا یا مل جاتا ہے ابھی کچھ دن بعد دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا مارکٹ کے اندر تو اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ لوگ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہی سبتہ کسان بھائیو نچینو جپان کے ایک نئے پروڈکٹ پروردہ کے بارے میں تو میرے خیال سے جانکاری پوسم میں آگئی ہوگی جانکاری اگر اچھا لگی ہو تو لوگ کو لائک کر دیجئے گا اپنے تمام کسانوں میں جانکاری کو کر دیجئے گا شیئر تو ملتے ہیں جلدی ایکوں نے جانکاری کے ساتھ افتہ کے لیے جائے ہیں دوست